جی گائز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائٹننگ ٹارک آف بولٹس تو بیسیکلی یہ ایک میکینیکل کام ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے الیکٹریکل کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے کیونکہ جب بھی ہم پاور سٹیشن سب سٹیشن یا ٹرانسویشن لائن پر کام کرتے ہیں تو جتنا بھی سٹیل سٹیکچر ہم استعمال کرتے ہیں یا ٹاور سٹیکچر استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم نٹرائنڈ بولٹس یوز کرتے ہیں تو ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے تاکہ نہ تو وہ ٹوٹیں اور نہ ہی اتنے لوز ہم جب ٹائٹ کریں تو نہ ہم لوز چھوڑیں تاکہ جب اس پہ انسٹرومنٹ ورکنگ کنڈیشن میں آ جائیں گے تو وہ ان کی وائبریشن سے لوز نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے اس پھر ہم کیا کرتے ہیں تو ہم ٹارک کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک ایسا سپیسیفک ٹارک ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم اپنے نٹرائنڈ بولٹس کو ٹائٹ کر سکیں جس کی وجہ سے ہمارا نا تو وہ نٹرائنڈ بولٹس ٹوٹ سکے اور نہ ہی لوز رہ سکے تو بیسکلی جو ہمارے پاس بولٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ گریڈ کے ہوتے ہیں ان کا ڈائیہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پیچھ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ان سب کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ جو بڑے ٹاور ہیں یا بڑا سٹیل سٹیکچر ہے جو ہم سب سٹیشن پر یوز کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ ڈائیہز اور ڈیفرنٹ لینٹھ اور پیچھ کے اور ڈیفرنٹ کریڈ کے ہمیں بولٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں تو اس حساب سے ہمیں ان کا ڈیفرنٹ ٹورک نکالنا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے بولٹ کی طرف آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی بولٹ اپنے ہاتھ میں پکڑیں یا آپ کسی سائٹ پہ ہیں الیکٹریکل سائٹ پہ یا میکینیکل سائٹ پہ ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس جو بولٹ ہوگا اس کے آپ نے ہیڈ پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ ریٹنگ لیکی ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے فور پنٹ سیکس یا فائی پنٹ ایٹ اور موسٹلی جو ہم نے اپنے ٹاور سٹیکچر یا اپنی فیلڈ پہ کام کیا ہے تو وہ ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹ پائنٹ ایٹ گریڈ کا ہمارے پاس بولٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ویلی ہوتی ہے اس کی ہیڈ پہ لکھی ہوتی ہے یا کوئی ایسے ڈیمارکیشن کی ہوتی ہے لائنے لگی ہوتی ہیں دو یا تین جسے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس انا ٹینڈ بولٹ کا کیا گریڈ ہے ٹھیک ہے اور ڈائیہ وغیرہ ہم اس کا خود ہی دیکھ کے ماب کے پمائش کر لیتے ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم کیسے ٹورک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ٹورک جو ہے ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جب ہم کوئی بھی سٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سائٹ کے اوپر تو جو سائٹ انسپیکٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہے ٹورک کی ٹیسٹنگ ٹورک کی انسپیکشن رکھ لیتا ہے کسی بھی ٹاور کی یا سٹرکچر کی تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے تو ہم اس ٹاور کو جو بولٹس ہیں اس کو ایک سپیسیفک ٹورک کے ساتھ ٹائٹ کرتے ہیں اور انسپیکشن میں ہم اسے شو کر کے دکھاتے ہیں ٹورک رینچ کے ساتھ اگر تو وہ ٹھیک ریزلٹ دے رہا ہے مطلب کہ ہم اسے ٹائٹ کریں تو ایک ٹک کی آواز آئے تو اس کا ٹورک کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں ٹورک کو کیسے کیلکولیٹ کریں تو بیسکلی ہم جو ہے نا ٹورک کو فارمولے سے نکالتے ہیں کہ کتنا کسی بھی بولٹ کا ٹورک ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم جتنا ہم اسے ٹائٹ کر سکیں تو سب سے پہلے یہ ہوگا ایک تو یہ فارمولے سے ہم نکالیں گے دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ ایک طریقہ ایسے ہے جو ہم بغیر کیلکولیشن کے نکالیں گے اور وہ جو ہے جسے ہم دیسی طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم ایزا سائٹ پہ ہم عام روٹین میں کومنلی کومنلی یوز کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے لیکن جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ فارمولے سے ہی نکلے گا کیونکہ یہ میکینیکل بیسٹ فارمولہ ہے اور جس میں ہم ڈیفرینٹ فیلیو ڈالیں گے تو ہمیں کسی بھی نٹ اینڈ پورڈ کا ٹورک ہمیں مل جائے گا اور ہم اس حساب سے اسے ٹورک اسے ٹائٹ کر دیں گے تو فارمولے پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا فارمولہ میں نے پہلے سے لکھ دی ہے تاکہ ہماری ویڈیو اتنی لمبی نہ بنیں تو یہ دیکھیں ٹائٹننگ آف ٹار کا جو فارمولہ ہے وہ ہے 0.35 کے ٹھیک ہے کے جو ہے وہ میں آپ کو نیچے بعد میں بتا دوں گا پھر آ جائے گا بریکٹ 1 پلس 1 بائی کیو بریکٹ کلوز پھر یہ آ جائے گا گاما آ جائے گا اس اور ڈی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایدھر ہم نے دیکھا ہے یہ تو جو 0.35 ہے یہ نمبر ہے تو اسے ہم یوز نہیں کریں مطلب اس کو تو ایکسپلین کرنے کی ضرور نہیں ہے جو ہمارے پاس کے ہے وہ ہے ٹارک کوفیشنٹ ہے اور اس کی رینج ہوتی ہے 0.145 سے لے کے 0.5 تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لپریکٹ کے اوپر تو یہ جو ہمارے پاس ٹارک کا کوفیشنٹ ہے اس کی میں نے آپ کو رینج بتا دیا 0.14 سے لے کے 0.55 یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لپریکٹ کے اوپر اگر تو ہم لپریکٹ نہ یوز کریں یا کم یوز کریں تو ہمارے پاس جو ٹارک کا کوفیشنٹ ہے وہ زیادہ آئے گا کیونکہ زنگ وغیرہ بھی لگ سکتا ہے تو اس حساب سے ہمارا ٹارک کا کوفیشنٹ زیادہ آ سکتا ہے اور اگر ہم لپریکیشن کریں اس کی بولٹس وغیرہ کی تو اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس ٹارک کا کوفیشنٹ کم آئے گا ڈیپینیٹلی اور اس کے بعد آگیا کیوں کیوں کیا ہوتا ہے ٹارک ٹائٹننگ کوفیشنٹ ہے ٹھیک ہے تو ٹائٹننگ کوفیشنٹ اس کی کتنی ویلی ہوتی ہے یہ 1.25 سے لے کے 1.8 تک ہوتا ہے یہ جو ٹائٹننگ کوفیشنٹ ہے تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے جو ہمارے پاس ٹارک رینچ ہوتا ہے کہ اس کی لیندھ کتنی ہے اور اس کی شیپ اور جس حساب سے وہ منفیکچر ہوئے ہیں اس کی ہمیں ٹائٹننگ کوفیشنٹ لکھا ہوتا ہے وہ ٹارک رینچ کے اوپر بھی انہوں نے تھوڑی سی لسٹ بنائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا کوفیشنٹ کتنا ہوگا تو ہم یہ ادھر سے ہی لے سکتے ہیں اور یہ تھرڈ پہ آگیا وائی ہوتا ہے ٹنزائل سٹریند تو ٹنزائل سٹریند جو ہے بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرے گی ہمارے جو بھی بولٹس ہم یوز کریں گے ڈیفرنٹ کریٹس فغیرہ کے تو اس کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اے ایس جو ہمارے پاس فارمولے میں ہے تو اسے کہتے ہیں ایفیکٹیو سیکشنل ایریا جو ہم ایم 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 سکیر میں ہم نکالتے ہیں اسے کہتے ہیں اے ایس اس کے بعد آ گیا ڈی جو ہے ڈیفنیلی ڈائیمیٹر آف بولٹس ہے ان ایم ایم تو یہ جو ہمارے بولٹ کا ڈائیمیٹر ہوگا اسے ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو فارمولے کو ایکسپلین کر دیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائٹنٹ آرک ایکول ٹو 0.35 کے ٹھیک ہے اور بریکٹ 1 پلس 1 بائی کیو اور بریکٹ کلوز اور گیما اے ایس ڈی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فارمولہ آ گیا اس کی یہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس کوفیشنٹ ہے بعد آ جاتے ہیں گریڈ آف بولٹ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفرنٹ ریل سٹیکچر کے لیے ڈیفرنٹ گریڈ آف اے بولٹ استعمال کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ کوالیٹی کے استعمال کرتے ہیں کسی کی سٹریند زیادہ ہوتی ہے ٹنزائل سٹریند اور کسی کی پرسنٹیج یعنی کہ پچھ وغیرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم گریڈ آف بولٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ادھر میں نے ایک لسٹ لکھ دی ہے 4.6 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5.8 8.8 9.8 10.9 12.9 تو 8.8 جو ہے یہ ہم نے بہت زیادہ یوز کیا ہوئے ہیں اور میرے خیال میں 10.9 اور 12.9 بھی یہ بڑے سٹیکچر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے آگے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو میں نے 4.6 ہے اس کے سامنے لکھا ہوئے 400 میگا پاسکل ٹھیک ہے اور 5.8 کے آگے لکھا ہے 5.20 میگا پاسکل تو بیسکل یہ جو ہم اس کی تنزائل سٹریندھ نکال رہے ہیں تو وہ یہ گریڈز ہی نکال رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 4.6 تو ہم اس کا پہلا ڈیجل لیں گے کیا ہے 4 ہے تو اس میں یہ 400 ہم اسے کر دیں گے میگا پاسکل یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس بولڈ کے ہیڈ پر لکھا ہوتا ہے 4.6 8.8 5.8 تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر 4 شروع میں لکھا ہوئے تو اس کی 400 میگا کا پاسکل ہے 5.8 ہے تو شروع میں 5 ہے تو 5.20 میگا پاسکل ہے اور 8 ہے تو 800 میگا پاسکل ہے اور پوائنٹ کے بعد جو چیز لکھی ہوئے ہیں یہ پرسنٹیج جو فیوز ہے اگر ہم 4 گریڈ کا یعنی کہ 400 میگا پاسکل تنزائل سٹریندھ کا بولڈی استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے پوائنٹ کے بعد دیکھنا ہے کہ 6 لکھا ہے تو ہم کیا ہے 60% اوف ٹنزائل سٹریندھ کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں جائیں گے اگر پوائنٹ 8 ہے تو ہم 80% اوف ٹنزائل سٹریندھ کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ اینڈ پر 9 لکھا ہوئے تھے اس کا مطلب ہے 9% اوف ٹنزائل سٹریندھ کو یوز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیسکل سارا کچھ لکھا ہوئے یہ ہمارے پاس فارمولا بھی ہے اور یہ ہمارے پاس گریڈز بھی آگئے ہیں اور ڈائا بھی اور یہ چیزیں بیسکل ہمیں دی جاتی ہیں اور پھر ہم انہیں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں فارمولے کے ساتھ پھر ہم ٹائٹننگ آف ٹارک نکال لیتے ہیں تو ادھر ہم آ جاتے ہیں اگزیمپل آف ٹائٹننگ آف ٹارک تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہم نے ایک بولٹ چوز کر لیا ہے جس کا ڈائا ہے ایم ٹین یعنی کہ ٹین اس کا ڈائا ہے انٹو ون پوائنٹ فائی ون پوائنٹ فائی اس کی پیچھ ہے اور انٹو ٹویل پوائنٹ نائن ٹویل ف جو ہے ہماری ہم نے جیسے یہ پیچھے پڑا ہویا ہے اس کا گریڈ یا اس کی ٹرنسائل سٹریند یہ جو ہے ٹویل پوائنٹ نائن اس کی ٹرنسائل سٹریند ہے ٹویل ف جو ہے یہ اس کی تنزائل سٹرنس کو شو کر رہا ہے کہ یعنی کہ اگر ٹویل ہے تو ہم اس کی تنزائل سٹرنس بارہ سو بیس ہو جائے گی اور پوائنٹ نائن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آف تنزائل سٹرنس ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کہ جو ہے ہم نے پیچھے لیمٹ اس کی دیکھ لی تھی کہ پوائنٹ ون فور سے لے کے پوائنٹ فائی فائی ہے تو لیکن یہ جو کہ ہمیں گیون ہے ہمیں بتائی گئی ہوگی کہ اس کا جو تہارک کوفیشنٹ 0.17 ہے کہ وہ جو ہے ٹائٹننگ کوفیشنٹ ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے تارک رینچ پہ ہے وہ بھی تارک رینچ کے اوپا لکھا ہوگا کہ اس کا جو تاہٹننگ کوفیشنٹ 1.4 ہے وہ ڈائیا جو ہے وہ ہمارے پاس جو اس کا بولٹ ہے اس کا ڈائیا ہمیں گیون ہوگا جو ہم نے لیا ہوئے ٹین لیا ہوئے اس ایکزیمپل کو حل کرنے کے لئے تو ہم آ جاتے ہیں یہ جو گیما ہے وہ ہم نے کرنا ہے اسے ہم نے پہلے کیجی یعنی کلو گرام فورس پر میٹر میٹر سکیر میں اسے چینج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لکھا ہوئے کہ جو گیما ہے وہ ٹویلو ہنڈرٹ ونٹی ہے میگا پاسکل تو ہم نے کہا کیا ہے کہ اس کو میگا پاسکل کو ہم نے نیوٹن پر میٹر میٹر سکیر میں چینج کر دیا ہے تو وہ سیم ہی رہے گا کیونکہ میگا پاسکل ایکول ٹو جو ہوتا ہے نیوٹن پر میٹر میلی میٹر سکیر ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے اب جب ہم اسے کلو گرام کلو گرام فورس پر میلی میٹر سکیر میں چینج کریں گے تو کیا ہوگا کہ ٹویل ٹوانٹی تو ویسے کا ویسا آ جائے گا اس کے بعد ٹین ریج سو پاور سکس ہوگی تو اسے میں نے ایک کلی فارم میں لکھ دیا یعنی کہ ون کے بعد ہم نے سکس زیرو لگا دی ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں نائن پوائنٹ ایٹ ہم نیچے فورس کی وجہ سے نیوٹن کی وجہ سے لکھتے ہیں گے اور ون تھاؤزنڈ انٹو ون تھاؤزنڈ لکھتے ہیں گے تو ہمارے پاس جو گیمہ آ جائے گا وہ آ جائے ون ٹوانٹی فور پوائنٹ تھرٹی سکس کلو گرام فورس پر میلی میٹر سکیر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنا یوز کرنا تھا اسے ٹنزائل سٹرنگ کو یعنی گیمہ کو تو وہ ہم نے نائنٹی پرسنٹ یوز کرنا تھا تو ہم نے یہ نائنٹی پرسنٹ اس کی لیمٹ نکال کے تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے گیمہ کا وہ آ گیا ون ٹوال کیجی فورس پر میلی میٹر سکیر آ گیا ٹھیک ہے ہم نے اس کا نائنٹی پرسنٹ لیا کیونکہ ہم نے اوپر شوک کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹوال پنٹ نائن ہے تو اس سے میند کہ ہم نے ٹوال ہنڈرہ ٹوانٹی لے کے پھر اس کے نائنٹی پرسنٹ نکالا ہے اور اس کو چینج کر لیا تھا ہم نے کلوگرام فورس پر میلی میٹر سکیر میں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ ہے جو ہمیں پتا ہے ایفیکٹیو سیکشنل ایریا ہے جو ہم میلی میٹر سکیر میں شوک کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ہمارے پاس جو ہے جو فارمولہ ہے وہ ہے پائی بائی فور اور ہم نے دیکھا ہے بریکٹ ڈی مائنس پائی بائی فور کی جو ویلیو ہے وہ ہم نے نکالی ہے تو وہ 0.785 آگی ہے ہمارے پاس 10 ہے مائنس 0.9382 کو ہم ویسی لکھتے ہیں کہ 1.5 جو ہے وہ ہمارے پاس پچ ہے جو ہم نے سٹارٹ میں ادھر لکھی ہوئی ہے اگزیمپل کے سٹارٹ میں تو جب ہم ان کا سکیر نکال کے ان کو اس سے ملٹی پلائے کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایفیکٹیو سیکشنل ایری آ جائے گا وہ 557.92 ملی میٹر سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بھی ویلیو آگی اب ہم جو ہے ہمارے پاس بیسک فارمولے کی طرف آ جاتے ہیں جو ہے ٹائٹننگ ٹارک ہے وہ ہمیں فارمولا پتا ہے کہ وہ ہے 0.35 into K ہے K ہم نے اوپر نکالا اور K ہمارے پاس ہے اوپر دیا ہوا 0.17 ٹھیک ہے وہ ہم نے ادھر پٹ کر لیا ہے پھر آگے بریکٹ ون پلس ون بائی ہمارے پاس کیو ہے تو کیو ہم نے اوپر دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 1.4 ہے جو ہم نے ہمارے پاس جو ہے ٹارک رینج کے اوپر لکھا ہوا تھا پھر ہم آگے ہیں ادھر ہمارے پاس جو گیما ہے وہ ہے 57.92 into 112 ہے اور اسے ملٹیپلائی کرنا ہے دی سے یعنی دائمیٹر سے تو وہ 10 ہے تو جب ہم نے انہیں ملٹیپلائی کیا ہے تو ہمارے پاس آگیا 6621 kg فورس ملی میٹر تو ہم نے اسے ملی میٹر سے میٹر میں چینج کی ہے تو ہمارے پاس 6.6213 کلو گنام فورس پر میٹر آگیا کیونکہ اگر ہمارا تو ٹارک رینج ہے ہم سپوس کریں 1 میٹر لیندھ کا ہے تو ہم اس کے اوپر جو نٹرینٹ بولٹ ہے اس کے اوپر 6.6 kg فورس اپلائی کریں گے اگر ہمارا ٹارک رینج 1 میٹر کا ہے تو یہ تھا ہمارا کیلوکلیٹڈ وے آف ٹائٹننگ آف ٹارک جب ہم یہ ٹارک نکال لیں گے کہ ٹارک کی یہ ویلی ہوگی اس رینج کے پورٹس کے لیے تو ہم اس ویلیو پہ رکھ کے اپنے ٹارک کو یوز کریں گے تو ہمارا نہ تو ٹارک ٹوٹے گا سوری نہ ہمارا نٹ بولٹ ٹوٹے گا نہ ہی ہمارا یہ جو ہے لوس موسیقی 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 موسیقی